بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد کی راول جھیل سے اپنے میزبان علی حمد چودری کا سلام قبول کیجئے میرے پس منظر کے اندر دیکھا جا سکتا ہوگا کہ اسلام آباد کی مشہور زمانہ راول جھیل اور راول ڈیم وہ میرے پس منظر کے اندر موجود ہیں یہ وہ بڑی تفریقہ ہے جہاں اسلام آباد اور جڑوا شہر راول فنڈی کے لوگ جہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جو اب سے چند ماہ قبل جب سے کرونا کی وبا آئی ہے اسے بند کر دیا گیا ہے اور اس کے اکثر پوائنٹس جو ہیں وہ اس وقت یہاں بند ہیں پس منظر کے اندر دیکھا جا سکتا ہوگا کہ لوگوں کی وہ تعداد تو یہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک تعداد جو ہے وہ یہاں پہنچی ہوئی ہے یہاں لوگ کشتی رانی کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہاں لوگ پھر اٹھاتے ہیں یہ وہی جگہ بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جھیل کے دوسری طرف بنی گالا واقعہ ہے جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی رہائش گئے میں رہا ساتھ اس وقت نائب سجادہ نشین دربار پیر جگی شریف سابزادہ پیر حسنین بخاری صاحبی موجود ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہ پہنچے بخاری صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں آکے مطلب ایک شہر کے اندر ایک ایسا ماحول جہاں آپ کے جھیل ہو جہاں کشتی رانی کر سکتے ہو جہاں بڑا جنگل سا ہو جہاں سے آپ بالکل آپ کو ایک ادھیاتی ماحول بھی مل سکتا ہو شہری بھی مل سکتا ہو دریا بھی مل سکتا ہو کیسا لگ رہے آپ ہم چند دوست صرف یہاں انٹرٹین کے لیے گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکنڈ پہ ایک تفریب بھی ہے اور گیٹ ٹو گیدر بھی ہے اور اس طرح دوستوں دوستوں سے ملنے کا ایک پررام بھی ہے بخار صاحب شہر کے درمیان میں ایسی جگر کیسی لگتی ہے مطلب جہاں آپ عبادی ہو وہ زیادہ عبادی ہو اس عبادی کے درمیان میں جگہ آپ کو مل جائے اس قسم کی تفریق کے لیے اتنے گھٹن ماحول میں اتنی پور خضا ماحول میں ہم آگئے پہلے جہاں یعنی کہ پنجاب میں گرمی تھی لیکن اب یہاں آگئے ہیں تو موسم بھی ٹھیک ہے اور ویو بھی اچھا ہے بالخصوص جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایک دریا کا منظر پیش کرتا ہے اس کے سامنے بنی گالہ ہے تو ہم صرف انجوئے کرنے کے لیے پیر جگی شریف لیہ کے نائب سجادہ نشین پیر حسنین بخاری صاحب کی گفت کے سننے نے کہا کہ یہ ایک کنجیسٹڈ ایریہ کے اندر ایک ایسی جگہ کہ جہاں سے آپ لطف اٹھا سکتے ہو بڑی ہی ایک غنیمت ہے پاکستان مسلم لیگ نون تحسیل حمد پورچال کے زدر مار ذلفکار حرل صاحبی میرے صاحب موجود ہے ان سے بھی میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یہاں آکے کیسا لگ رہا ہے اس جھیل پہ جی اسلام علیکم جو سب یہ قدرتی منظر ہے اور یہ خوبصورتی ہے ان دو جنوان شہروں کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ تحفہ ہے جہاں پہ اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر لوگ انجائے کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دریابی ہے یہ شہر بھی ہے یہ سیرگاہ بھی ہے یہ کافی چیزیں یہاں پہ ایک میں زم ہو جاتی ہیں انجائے کرنے کے لیے انجائے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے گفت کو سنی آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون تحسیل حمد پورچال کے صدر مار